جی ہاں دوستو تو آج ہم جانیں گے اس چھٹے سریز میں کہ رمضان میں شیطان جکڑ جانے کے باوجود گناہ کیوں ہوتے ہیں یعنی جب رمضان کے مہنے میں شیطان کو جکڑ دے جاتا ہے تو انسان کیوں گناہ کرتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا دلائل ہے ان کے مطالب آج ہی ہم اس روزہ سریز کے چھٹے نمبر ویڈیو میں جانتے ہیں سسکرائب کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے شیطانوں کے جکڑ جانی کے معنی کیا ہے اس سلسلے علماء اکرام نے کیا معنی بیان کیا ہے آئی ہم ان کو دیکھتے ہیں شیطانوں کے جکڑ جانی کے معنی کے مطالب علماء اکرام کے کئی ایک اقوال ہیں ابن حضر رحمت اللہ علیہ اس سلسلے بھی حرماتے ہیں کہ حلیمی نے کہا کہ یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ جس طرح وہ عام دنوں میں مسلمانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں رمضان میں نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ روزے میں مشکول ہوتے ہیں جو شہوات کو ختم کر دیتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت اور لکھو اذکار میں مشکول رہنے کی وجہ سے گمراہ ہونے سے بچ جاتے ہیں حلیمی کی علاوہ دوسروں کا کہنا ہے کہ اس سے بعض شیطان مراد ہے جو زیادہ سرکش قسم کے ہوتے ہیں صرف انہیں ہی جگڑا جاتا ہے قاضی آیاد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ احتمال بھی ہے کہ اسے ظاہر اور حقیقت پر محمول کیا جائے یعنی اس سے مراد رمضان مبارک کے شروع ہونے کے علاوہ تو اس کی حرمت کی تعظیم اور شیطانوں کا مسلمانوں کو عذیت دینے سے باز آ جانا ہے یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں عجر و سواب کی کفر کی طرف اشارہ ہو اور شیطان کے لوگوں کو گمراہ کرنے میں کمی کے باعث انہیں جکرے بھی کہا گیا ہو اس دوسری احتمال کی تعاید صحیح مسلم کی اس روایت سے ہوتی ہے جسے مدبور ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دے جاتے ہیں یعنی رمضان کے مہنے میں رحمت کے دروازے کھول دے جاتے ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ شیطانوں کو اس لئے جکڑے بھی کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور ان کے لئے شہوات کو مزین کرنے سے آجز آجاتے ہیں زیدین بن ملیر کہتے ہیں کہ پہلا معنی زیادہ اولا ہے اور الفاظ کو ظاہری معنی میں نہ لینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی اور نہ ہی اس کے ضرورت ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اس کے معنی یوں کرتے ہیں کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اگر شیطان جکڑ دیئے جاتے ہیں تو پھر ہم رمضان مبارک میں بہت ساری معاصی کا اتقاب ہوتا ہوا کیوں دیکھتے ہیں یا پھر ہم یہ کہیں کہ رمضان کے مہنے میں شیطان کو جکڑ دانے کے باوجود گناہ کیوں سرزز ہوتے ہیں اگر واقعی شیطان جکڑ دیئے ہوں تو پھر یہ سب کچھ نہ ہو اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ ان روزہ داروں سے کم ہوتے ہیں جو روزہ کی شرائط پر عمل کریں اور اس کے عادات کا لحاظ رکھیں یا پھر جیسا کہ بعض حدیث میں ہے کہ کچھ شیطان جو زیادہ سرکش ہو انہیں جکڑا جاتا ہے سب شیطانوں کو نہیں جکڑا جاتا یا پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ اس مہنے میں گناہ بہت ہی کم ہو جاتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے اور اس کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ رمضان میں دوسرے مہنے کے بنسبت گناہ کچھ کم ہوتے ہیں اور کچھ اور پھر یہ بھی ہے کہ شیطانوں کے جکڑ جانے سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ برائی کا وقع ہی نہ ہو بلکہ بناہوں کے شیطانوں کے علاوہ اور بھی بہت سے اضباب ہیں مثلا خبیص قسم کے نفس غلط و گندگی عادتی اور انسان میں سے شیطانی صفت لوگ وغیرہ وغیرہ اس سنسلے میں شیخ ابن عثمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی احادیث امور غیرہ میں شامل ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمارا موقع یہ ہے کہ انہیں تسلیم کرنا چاہیے اور ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے اور ہمیں اس میں کچھ بھی کلام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں انسان کے دین اور اس کی عاقبت کی بہتری ہے اور اسی لئے جو عبداللہ بن احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ ماہ رمضان میں بھی انسان کو جن چمر جاتے ہی اور وہ ان کے چنگل میں فض جاتا ہے تو امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا جواب نے کہا کہ حدیث یہی کہتی ہے اور اسی طرح حدیث میں وارد ہے ہم اس میں کوئی کلام نہیں کر سکتے پھر ظاہر یہی ہے کہ انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے سے جھکڑا جاتا ہے اس کے دلیل یہ ہے کہ رمضان میں خیر و بھلائے کی کسرت ہوتی ہے اور اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں لہذا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ شیطانوں کو جھکڑا جانا حقوقی ہے حقوقی ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شر و برائی کا وقوع ہی نہ ہو یا پھر لوگ گناہوں کا اتقاہ بھی نہ کریں کیونکہ جن شیعتین کو جھکڑا گیا ہے انہوں نے اپنی آزادی کے دور میں لوگوں کے دلوں کو اس قدر زنگ آلود کر دیا ہے اور انہیں گناہوں کو ان کی اس قدر عادت ڈال دی ہے کہ جو ان کے جھکڑے جانے کے بعد بھی موجود رہتی ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ شیطان کو رمضان کے مہنے میں جھکڑا تو جاتا ہے لیکن انسان کے دل اتنے جنگ آلود ہو جاتی ہے جس کو وہ رمضان کے مہنے میں بھی کر ڈالتا ہے اور انہوں نے اپنے عادت سے مدھور ہونے کی وجہ سے رمضان کے مہنے میں بھی کچھ گناہ کا اتقاب کر لیتا ہے سبسکرائب کیے اسلامی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے